بسم اللہ الرحمن الرحیم برگین کی جتنے بھی جو تعداد بنتا ہے جو ہماری برگین کی گاڑیا تباہ ہو گئی ہیں وہ بھی ہزاروں میں ہیں اور ہمارے ستر کے قریب آپریشن ضربیاضی سے برگین اور ان میں موجود گاڑیا تباہ ہو گئی ہیں ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں جو ہمارے برگین اور برگین میں موجود گاڑیا اور جو اور شمالی وزرستانی کے جتنے بھی لوگ ہیں آپریشن ضربیاضی کی وجہ سے ان کی بھی بہت سی گاڑیاں تباہ ہو گئی ہیں جو تقریباً اس کا تخمینہ کروڑا عربوں کا بنتا ہے ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے جو گاڑیاں تباہ ہو گئی ہیں ہمارے جتنے بھی برگین تباہ ہو گئی ہیں ہم میڈیا کی وساست سے ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد آج جلد آپ ہمارے سروے کا اعلان کریں اس کے بعد ہمارا جو دوسرا مطالبہ ہے حکومت پاکستان سے آپریشن طربعہ عزب سے ہمارا پورا وزریستان میں لیا میٹ ہو گیا تھا بلکل تباہی پیلے ہوئی تھی ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم دو آزر تیس تک بلکل ٹیکس فری ہیں ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے پورے وزریستان کو ٹریڈ فری زون قرار دیا جائے ہمارا تیسرا مطالبہ حکومت سے یہی ہے کہ جو غلم خان کا سٹم پائنٹ ہے اس کو جلد آج جلد سید کی منتقل کیا جائے کیونکہ ہمارے علاقے میں نہ کوئی فیکٹری ہے نہ میلے ہیں نہ کرخانے ہیں ہمارے وزریستان کے جتنے بھی کاروباری لوگ ہیں اوفا کا کشی پر مجبور ہے اسی وجہ سے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ غلم خان کا سٹم پائنٹ کو وزریستان کی مفاد میں اس میں پاکستان کا بھی فائدہ ہے پاکستان بھی خوش خال ہوگا ہم بھی خوش خال ہوں گے اس لئے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ غلم خان کا سٹم پائنٹ کو جلد آج جلد سید کی منتقل کیا جائے تیسرا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارا دوسرا کوئی روزگار نہیں ہے ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی نان کسٹم پیٹ گاڑیاں ہیں ہم کے پیکے میں ضم ہو گئے ہیں اسی وجہ سے ہم اپنے ساتھ نان کسٹم پیٹ گاڑیاں رکھنے اور اسی کاروبار کی اجازت دی جائے ہمارا چوتھا مطالبہ حکومت پاکستان سے یہی ہے ہمارا جو وزریٹ ٹرانسپورٹ ہے ملک شاہ محمد خان وہ تو ہمارے حلقے کا ہے ان کا تعلق تحصیل شوال سے ہیں ہم حکومت سے مطالبہ بھی کرتے ہیں ملک شاہ محمد سے بھی ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ آپ لوگ ہمارے سرم پر دست شفقت رکھ کر ہمارے لئے ایک ایسا روٹ پرمٹ یا رہداری جاری کریں کہ ہم پورے کیپکے میں اپنی گاڑی میں گم پیر سکیں اور اپنا کام چلا سکیں